ہیلو گوڈ ماننگ کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اور میں تو فیلحال آج کا دن بس میرا اچھا رہا کیونکہ میری تبیج جو ہے آج بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور ایک دم ایکٹیونیز فیل ہو رہا تھا تو اس وجہ سے آج کا دن تو اچھا رہا پر میرا مور تھوڑا نا اپسٹ ہے جس سمیں میں وائز ور کر رہی ہوں کیونکہ میرا ویڈیوز پہ ویوز بھی نہیں آ رہے اور پتہ نہیں سبسکرائبر بھی کیسے کیا مطلب یہ ہو رہے ہیں بڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کافی زیادہ ٹینشن ہو رہا ہے مجھے ابھی میں ہوں کی کچھ سوچ کے آگے بڑھ رہی ہوں کی کچھ کر لو آگے بڑھ لوں مطلب بٹ کچھ ہو نہیں پا رہا ہے نا تو تھوڑا سا ٹینشن ہو گیا ہے ڈی موٹیویٹ سا ہو گئی ہوں میں تھوڑا سا تو چلو خیر کچھ نہیں آپ اگر نئے ہے چینل پر تو جرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور دیکھئے ویڈیو پسند آئے گا تو لائک بھی کر دیجئے گا تو یہاں پر دیکھئے موننگ کا سمجھ ہو رہا تھا اور میں یہاں پر کھانا سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا اور صبح کا سارے کام ہو گئے تھے ہونے کو تھے تو میں گیس نہ کلین کر لے رہی ہوں کیونکہ یہاں گیس کے اوپر اور جو کام مطلب کھانا وانا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو گیا تھا تو میں نے گیس کلین کر لے رہی تھی اچھی طریقے سے تو یہاں پر میں نے برطنوالا کاثہ اسے سے ساف کیا میں نے اور پھر گیلا کپڑا لے کر دو تین بار پانی سے بھگو کر اسے میں نے اچھی طریقے سے پوچھ لیا اور یہاں پر میں ابھی گیس کے نیچے سے بھی میں پوچھ لوں گی اور وہ جو گیس کے اوپر جو ہوتے وہ بھی میں نے کلین کر لیا ہے اور بس ایک ہاؤس ویف کی لائف ہی ایسی ہے کہ ڈیلی کام کرتے رہو کرتے رہو اور پر کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ہیں کام تو سمجھ میں نہیں آتا ہے بھٹ کیا ہی کرے نہ کرنا پڑے گا تو اس وجہ سے اور اور نہ ابھی مجھے اور کام باقی ہے میری میں بیڈ روم کا بھی کلیننگ کرنا ہے اور جھاڑو کچھا باقی ہے تو یہ سب کام میں کر لوں گی اس کے بعد میں اور کپڑے واش کرنا بھی ہے تو بہت کام ہے آج ویسے تو بٹ میں پھٹا پھٹ پھٹا پھٹ کر لیتی ہوں کیونکہ آج مجھے بھی جانا ہے بہار بہار بیٹے کو لانے جانا ہے سکول میں تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی اور کیونکہ ہسپیٹل جانا ہے اسے بھی مطلب کولڈ ہو رکھا ہے تو دوا دیا تھا میں نے گھر کا پر کچھ آرام تو ہوا نہیں تو میں نے سوچا کہ نہیں دکھا دینا جی مطلب بیسٹ رہے گا تو اس وجہ سے جانا ہے تو اس لئے میں جلدی جلدی کام بھی کر لے رہی ہوں سو یہاں پر جو پسارہ ہے کپڑے وغیرہ ان کو میں ڈھنگ سے لگا دیتی ہوں کیونکہ کل میرا دین پورا خراب گیا کیونکہ کل بھی مجھے ایلرڈی کی وجہ سے چھیکے تھی سو وہ ایلرڈی اور مجھے کچھ مطلب پرابلم ہو گیا ہے سو ابھی دیکھتے ہیں میں مطلب ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہے کیا کس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو میں یہاں پر تو نہیں بتاؤں گی اگر ضرورت پڑے تو بتاؤں گی بٹ ابھی نہیں تو بس اس وجہ سے ہوا ہے تو تب میری اتار چڑھا چلتی رہتی ہے تو بس ہوتے رہتا ہے ایسا یار لائف ہے ہو گیا ہی کم جادہ کم جادہ ایسا ہی چلتے رہتا ہے تو یہاں پر میں سارے کپڑوں کو اچھے سے رکھ دی اور یہاں پر بلانکیٹ وغیرہ کی گھڑی کر کے میں اچھے سے رکھ دوں گی اور یہاں پر زیادہ مطلب ڈسٹ وغیرہ نہیں مطلب ڈسٹ بلانکیٹ وغیرہ کیونکہ ابھی میں ونڈو اوپن نہیں کرتی ہو تو اس وجہ سے زیادہ دست یہاں پر نہیں ہوگا تو ہوگا بھی بٹم یہاں پر میں ایسے ہی رکھ دوں گی تھوڑا سا کلین کر کے تو یہاں پر دیکھئے سب میں کام میں آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا میں جب کام کر رہی تھی تو ایسے فیلنگ ساری تھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور اتنے دنوں سے میرے ایسا لگ رہا تھا پوچھو ایمت میں کیا بتاؤ ایسی تھکاوٹ سی فیل ہو جاتی تھی جلدی ہی بہت بیکار سا فیل ہوتا تھا نہ کسی کام میں من لگ تا تھا اور نہ کسی چیز میں کیا ہی کر ایسا لگ جاتا تھا پر آج میں مطلب دوائ لیا دوپٹر کے اور ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی میں نے آج تو تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا اس لیے ورنہ تو روز تو ایسا لگ تھا کہ میں کیا بتاؤ تو دیکھیں میں باتو باتو میں ہو گئے بیٹ کا کلیننگ کر رہی ہوں کیونکہ دیلی یہ ٹیبل گندہ پسار ہوئی جاتا ہے تو بس اس وجہ سے میں اس بھی کلین کر لیا اور یہاں پر میں جھاڑو نکالتی ہوں کچھرہ میں سبھی روم کا نکال گی اور اس کے بعد میں پوچھا لگا لوں گی گھر کو پورے تو دست دست تو میں نہیں کروں گی آج میں صرف کچھرہ نکال رہی ہوں باہر جو بھی ہوتا ہے جھاڑو لگانے کے بعد میں تو بس یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ایک بار جھاڑو لگائیں تو پوچھا لگانے کے ٹائم بھی جھاڑو لگانا ہی پڑتا ہے اس لئے میں ایک ہی ٹائم جھاڑو لگاتی ہوں سج بتا رہی میں تو ویسے تو صوبہ لگانا چاہیے ویسے جھاڑو بٹ میں کیا ہے ڈبل کام نہیں کر مطلب اچھا نہیں لگتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر آگئی باہر والے روم میں اور یہاں سے ہو گیا ہے صوفا یہاں پر جو تھا یہاں سے ہٹ گیا ہے اور دیکھیں کتنا روم میں مطلب ابھی اسے ڈیکوریٹ نہیں کیا ہے میک اور جب بھی کروں گی بتاؤں گی ویٹ میں کروں کرنا چاہتی ہوں دیکھتے کب ہوتا ہے یہاں پر دیکھئے میں آگئی فریج میں پانی نکل رہا تھا جو آئیس جم گیا تھا تو میں نے اسے کل ڈیپ کر کے رکھ دیا تھا تو یہ پانی نکل رہا تو آئیس بھی ٹوٹ گئے تھا تو میں وہ ہی نکال رہی ہوں یہ سے کیونکہ یہ نکل جائے تو پانی بھی نہیں پیچھے جم ہوگا اور نیچے گیرے گا نہیں تو سارا کچھرہ جو میں نے رمائی پر رکھا ہے اس وجہ کیونکہ یہ پر گیلا تھا تو میں جھاڑو نہیں گیلا کرنا چاہتی تھی ابھی میں پوچھے سے وہ سب کلین کر لوں گی وہ سب اس وجہ سے میں نہیں چھوڑا ہے یہاں پر تو یہاں سے سارا آئیز جو ہٹا دیا ہے میں نے اور فریج کو بھی کب کلین کروں گی بتانی کروں گی اور بس وہ جو فول تھے وہ میں سکانے ڈال دیا ہے دھوپ میں تاکہ وہ سک جائیں گے اس کی بیچ مطلب اچھ ہو جائیں گی لگانے کو تو اس وجہ سے یہاں پر دیکھیں میں آگئی ہوں باہر والے روم میں پوچھا لگا لی رہی ہوں اور ابھی کیچن میں اور میں نے یہ بیٹروم میں بھی پوچھا لگا لیا ہے اور اس کے بعد میں میرا جو ہے ولوگ یہی تک تھا اور کیسا لگا ضرور بتا ہے سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں بائ بائی